موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ورحمت اللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده اللہ فلا مغلل له ومن يغلل فلا هادی له ونشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهد هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدت ظلالة وكل ظلالة في النار فاعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زحزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما لحياة الدنيا الا متاع الغرور وقال تعالى اینما تكون يدرکكم الموت ولو كنتم في بروج مشیده وقال تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحده لا شریک کیلئے لائق و زبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے اللہ رب العالمین اپنی ذات میں عرفا وہ اعلا ہے قیامت کے دن جس کی مٹھی میں ساری کی ساری زمین ہوگی اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا وہ پاک ہے قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ میں ساتو آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ رب العالمین جنہیں ہدایتوں سے نواز دے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ رب العالمین جنہیں گمراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں مبتلا کر دے انہیں ہدایت کی روشن کرن کوئی نہیں دکھا سکتا بے شمار درد السلام نبی آخری صادق العالمین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام اہل الحدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل 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 محمد اللہم بارک علی محمد و آل آل محمد حضرات آج کی ہماری تقریر کا موضوع عنوان زندگی کا آخری لمحہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ لمحہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے ایک دن آئے گا اس آخری لمحے سے میرا اور آپ کا سامنا ہوگا مجھے اور آپ کو اس آخری لمحے سے گزرنا ہے اور جتنی کائنات میں مخلوق بنائی گئی ان سب کے لیے یہ لمحہ مقرر کیا گیا جسے موت کہا گیا اور آج کے ہمارے اس موضوع میں بالخصوص میں انبیاء اکرام کی زندگیوں میں جو آخری لمحہ آیا وہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس بات کو اپنی ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ کائنات کی سب سے معتبر شخصیتیں اللہ نے جنہیں چن لیا وہ انبیاء اکرام ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و عالی انبیاء اکرام کی جماعت ان کا گروہ ہے ان کی زندگیوں میں بھی آخری لمحہ آیا انہیں بھی فنا ہونا پڑا موت کی آغوش میں جانا پڑا کیونکہ رب ذلجلال کا ارشاد ہے کل من علیہ فان سب کچھ و نہ ہو جائے گا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ باقی رہنے والی ذات ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ قرآن کا منکر ہے رب کی تعلیمات کا منکر ہے اور اللہ کا غستاخ ہے اور نبی کی تعلیمات کا منکر کہلائے گا میرے دوستو زندگی کا سفر اچانک ختم ہو جائے گا اور جب یہ آخری لمحہ آئے گا نا ساری حسرتیں سب کچھ ختم ہو جائے گی ساری عارض میں ملیہ میٹ ہو جائے گی ساری خواہشات دھری کی دھری رہ جائے گی اور یہ اچانک آئے گا کسی کو بتا کر نہیں آئے کل من علیہ فان سب کچھ و نہ ہو جائے گا باقی رہنے والی ذات ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات ہے میرے دوستو موت غریب کو بھی آئے گی مالدار کو بھی آئے گی نہ مریض موت سے بچ پایا ہے نہ طبیب حکیم ڈاکٹر موت سے بچ پائے گا موت ہر نیک انسان کو بھی آئے گی موت ہر برے انسان کو بھی آئے گی سب کف و نہ ہو نہ ہے ایک اکیلے خالق اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہ جائے گی ساری مخلوق کا آخری انجام زندگی کا آخری لمحہ موت ہے اسے موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت لکھ دی گئی چاہے جبریل ہو کہ میکائیل ہو اسرافیل ہو کہ ملک الموت ہو ملک الموت کو بھی ایک لمحہ آئے گا کہ ملک الموت کو بھی فنا ہو کر موت کی آغوش میں چلے جانا ہے جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سب کچھ فنا ہو جائے گا ملک الموت بھی فنا ہو جائیں گے اسرافیل سور پھوکنے والے بھی فنا ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اکیلا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے آج کون بادشاہ ہے کہاں ہیں جابر لوگ کہاں ہیں غرور کرنے والے کہاں ہیں متکبر تکبر کرنے والے کوئی آواز نہیں آئے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ خود کہے گا آج ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے اللہ اکبر سب کچھ فنا ہو جائے گا ایک اکیلے اللہ کی ذات باقی رہے گی اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں گے لیکن افسوس کہ اس کے باوجود ہم غافلانہ زندگی گزار رہے ہیں ہم میں سے اکثریت کی شب و روز اس دنیاوی جد و جہت کے لیے گزر رہی ہے آخرت کی فکر نہیں ہے موت کی تیاری ہم میں سے بہت کم لوگ ہے جو موت کی تیاری کرتے ہیں اور صورت الانبیاء میں قرآن گواہی دے رہا ہے سب سے پہلی ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب الینہانسی حسابہم وہم فی غفلت معرزون لوگوں کے حساب کا وقت تو خریب آ چکا ہے لیکن یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے عیراز کرتے چلے جا رہے ہیں انہیں موت کی تیاری سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ اس فنا ہونے والی دنیا کے لیے جد و جہت کر رہے ہیں یہ خبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے عامالِ صالحہ نہیں بجازاتے انہیں نہیں پتا میزان پر سے کون کامیاب ہو جائے گا انہیں نہیں معلوم پلسیرات پر سے پلک جھپکنے کے ساتھ کون گزر جائے گا انہیں نہیں پتا نامِ عامال کیسے واری ہوگا انہیں نہیں پتا عرش کے سائے میں کون کھڑا ہوگا انہیں نہیں معلوم جنت کے آٹھوں دروازوں سے کسے بلایا جائے گا یہ تو بس فنا ہونے والی دنیا کے لیے جی رہے ہیں یہ دھوکے کے سامان کے لیے جد و جہت کر رہے ہیں اپنا مال بھی اسے کے لیے لگا رہے ہیں اپنا وقت بھی اسی کے لیے لگا رہے ہیں الغرض اپنی شب و روز اسی کے لیے لگا رہے ہیں اور غفلت کا سبب رب ذل جلال نے ارشاد فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے کتنا بھی اللہ عطا کر دے پھر بھی ناشکری کرے گا اللہ فرما رہا ہے کہ اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے خود گواہی بھی دیتا ہاں میں اللہ کا ناشکرہ ہوں اور اس کے سینے میں تو مال کی محبت بھری پڑی ہے خوران کی آیتیں سنا رہا ہوں مال سے محبت کرتا ہے اپنے نفس کے لیے خرج کرے گا وہی مساجد کی تعمیر کے لیے اگر کہا جائے تو بٹوا ٹٹولے گا سب سے چھوٹی نوٹ کونسی ہے وہ نکال کر چندے کی چادر میں ڈالے گا دل گھبرا جاتا ہے بڑی نوٹ ڈالنے سے مساجد کی تعمیر کے لیے مال کی محبت بھری پڑی ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوکان علی ابن آدم وادیان من مال اور بتایا لوکان علی ابن آدم وادیان من الزہب آدم کا بیٹا مال کے معاملے میں اتنا حریص آدم کی اولاد کہ اگر اسے مال کی دو وادیاں عطا کر دی جائے وادی کسے کہتے ہیں معلوم ہے ایک مرتبہ چلے جاؤ تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اسے مال کی دو وادیاں یا سونے کی دو وادیاں عطا کر دی جائے یہ مال کے معاملے میں اتنا حریص ہے کہ تیسرے سونے کی وادی کی چاہت کرنے لگ جائے گا یہ مال 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 اسے خبر تک مال کی پڑی رہے گی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے مو اور پیٹ کو تو خبر کی مٹی ہی بھرے گی اللہ اکبر آج لوگ ہیں کہ ان کی عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں یہ فنا ہونے والی دنیا کے لیے جستجو کر رہے ہیں لوگوں اقل مند مومن کے عصاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے اٹھائیے کتاب ابن ماجہ سنن ابن ماجہ اور کتاب زہد میں دیکھئے محمد بن ماجہ رحمہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس روایت کے راوی ہے اس حدیث کے راوی مسجد نبی میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی اٹھ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے حبیب ایل مؤمنین افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مومنوں میں ایمان والوں میں افضل مومن کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسنہم خلقا تم میں سب سے بہترین اخلاق جس کے ہو وہ مومنوں میں سب سے افضل سوال کرنے والا دوسرا سوال کرتا ہے اللہ کے حبیب آپ پر ہمارے ماباب خربان یہ بتائیے کہ مومنوں میں اقل مند مومن کون ہے کس کی اقل کا معیار سب سے زیادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو سنو مومنوں میں اقل مند مومن وہ ہے جو موت کو کسرس سے یاد کرتا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے جو زندگی کے آخری لمحات کی تیاری کر لیتا ہے جو اب رب سے سودا کر لیتا ہے جو جنت میں جانے کے لیے اس دنیا میں جد و جہت کرتا ہے مومنوں میں اقل مند وہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگو سنو موت سب کو آئے گی کسی کو نہیں چھوڑے گی رب ذلجلال کا ارشاد ہے اینما تکون یدرکم الموت موت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ تمہیں موت آ کر رہے گی تم اپنے آپ کو بند کوٹریوں میں بند کر لو بڑے بڑے محلات میں اپنے آپ کو اندر سے بند کر لو اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں رہو گے اینما تکون یدرکم الموت موت آئے گی ولو کنتم فی بروجی مشیدہ تم خلوں میں بند ہو جاؤ موت تمہیں آ کر رہے گی زندگی کا آخری لمحہ آ کر رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرستان کے کنارے سے گزر رہے ہیں ابن ماجہ کتاب الزہد برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو دیکھا کھدائی کر رہے تھے کچھا یہ کیا جمع ہوئے ہیں لوگ کہا اللہ کے نبی فلان شخص کی موت ہو گئی ہے اس کے لئے قبر کھو دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لامے لامے قدم ڈالتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے اپنے گھنوں کے بل بیٹھ گئے رو رہے تھے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو روتا دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رونے لگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ڈھلکتے ہوئے داڑی کو تر کرتے ہوئے زمین پر ٹپک رہے تھے پوچھا آہ کس چیز نے آپ کو رولا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو موت کی سختی یقیناً ہے لوگو اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو لوگو اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو لوگو اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ بیان کرتے ہیں لوگو اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو لوگوں موت نے کسی کو نہیں چھوڑا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت آنی ہے کوئی باقی نہیں رہے گا لوگوں موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ارے انسان تو انسان انسانیت جن سے وجود میں آئی اب البشر سیدونا آدم علیہ السلام کو بھی موت نے نہیں چھوڑا میں بتا رہا ہوں زندگی کے آخری لمحات بڑے ہی صبر اور تحمل کے ساتھ کتاب اور سنت کے دلائل کے ساتھ اور صحیح روایات کو دھون کر ان کو تلاش کر کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے جب سیدونا آدم علیہ السلام اب البشر کون آدم علیہ السلام رب نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا رب نے قرآن میں کہا خلق تُبی ادی یا آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کون آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے والد ہے جتنے اولیاء ہیں ان سب کے والد ہیں جتنے انبیاء ہیں ان سب کے والد ہیں جتنے رسول آئے ان سب کے والد ہیں آدم علیہ السلام کی عمر نو سو ساٹھ برس کی ہوئی مسند احمد جام ترمیدی کتاب التفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب نو سو ساٹھ برس کی عمر ہوئی ملک الموت سیدونا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ آدم اللہ سے ملاقات کے لئے تیار ہو جائیے علیہ السلام ملک الموت کو سیدونا آدم علیہ السلام نے دیکھ کر کہا پتا ہے تمہیں میری عمر کیا ہے ملک الموت نے کہا آدم آپ کو نہیں پتا آپ کی عمر کتنی ہے سیدونا آدم علیہ السلام نے جواب دیا مسند احمد کے الفاظیں کہا مجھے معلوم ہے میں تم سے پوچنا چاہتا ہوں میری عمر کتنی ہے ملک الموت نے جواب دیا آپ کی عمر ابھی نو سو ساٹھ برس ہے سیدونا آدم علیہ السلام نے پلٹا کر جواب دیا اللہ رب العزت نے میری عمر ہزار برس لکھی تھی پھر نو سو ساڑ برس میں تم کیسے آگئے جام ترمیدی کتاب التفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو ان کی پشت سے ساری ان کی اولاد کی روحوں کو نکال کر دکھا دیا آدم علیہ السلام نے جب ان روحوں کو دیکھا تو ایک چہرہ بڑا خوشنما اور نورانی نظر آیا کہا اللہ یہ کون نوجوان ہے جو اتنا خوبرو اور خوبصورت نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آدم اس کا نام داوود ہے جو آپ کی اولاد میں آخری حصے میں آئے گا آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ ان کی عمر کتنی ہے کہا آدم ان کی عمر ساڑ برس ہے آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میری عمر کتنی کہا آدم تمہاری ہزار برس کہا میرا بیٹا اتنا خوبرو اتنا خوبصورت اور اس کی عمر صرف ساڑ برس اللہ میری ایک التجاہ میری ایک درخواست ہے میری عمر میں سے چالیز برس میرے اس بیٹے داوود کو دے دینا اللہ نے کہا ٹھیک ہے آدم دے دیتے ہیں آدم علیہ السلام کی ہزار برس عمر میں سے چالیز برس نکال کر داوود علیہ السلام کو دے دی گئی داوود علیہ السلام کی ساٹھ جمع چالیس کتنی ہوئی سو ہو گئی اور آدم علیہ السلام کی ہزار میں سے چالیس نکال دیئے تو کتنی رہ گئی نو سو ساڑ برس اب ملک الموت آ گئے کہ آدم بھول گئے دعوت کو تم نے اپنی عمر لکھوا کر دے دی تھی اب موت کا مرحلہ سامنے ہے آدم علیہ السلام بھول چکے تھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم بھول چکے اس لیے ان کی اولاد بھی بھول رہی ہیں آدم علیہ السلام نے کہا مجھے یاد نہیں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا ٹھیک ہے رہنے دو میرے آدم کو پھر ہزار برس آدم علیہ السلام نے پورے مکمل کیے پھر اس کے بعد ملک الموت آ کر آدم علیہ السلام کیے زندگی کے آخری لمحات کو سیدنا آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ملک الموت روح قبض کر رہا ہے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور یہ جان چکے تھے کہ ہزار برس ملنا بھی اس دنیا کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ایک لمحہ آئے گا جسے آخری لمحہ کہا جاتا ہے لوگو اب البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر ہزار برس بھی مل جائے تو موت کا سامنا کرنا یقینی ہے تو پھر کیوں ہم موت کی تیاری نہیں کرتے پھر کیوں ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے سیدنا آدم علیہ السلام ہزار برس کامل مل جانے کے بعد بھی موت کی آغوش میں چلے گئے آئیے آگے بڑھتے ہیں نو علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا میرے نوح نے اپنی خوم کو سالے نو سو برس دعوت دی عمر تو چھوڑیے دعوتی کام کتنے برس کا تھا سالے نو سو برس کا تھا اور ہفتے واری استعمال نہیں کرتے تھے نو علیہ السلام ایک جمعہ کا خدبہ دے کے خوش نہیں ہو جاتے تھے نو علیہ السلام اور ایک آدمی کو سمجھا کر چھوڑی نہیں کر لیتے تھے نو علیہ السلام یا پھر ایک سٹیج سے بیان کر کر خاموش نہیں ہو جاتے تھے بلکہ دعوت کیسی تھی اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا میرے نوح نے کہا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کے اندھیروں میں بھی بلایا دن کے اجالوں میں بھی بلایا محفلوں میں بھی بلایا تنہائیوں میں بھی بلایا بازاروں میں بھی بلایا گھروں پہ دستک دے کر بھی بلایا سالے نو سو برس اللہ تیری توحید کی طرف بلایا اور اتنی عمر ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی دعوت میں اتنی جد و جہت کرنے کے باوجود بھی نو علیہ السلام کو موت کی آغوش میں جانا پڑا کل نفس زائقت الموت آگے بڑھتے ہیں میرے دوستو یاقوب علیہ السلام کی زندگی کا آخری لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورة البقرہ میں ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کون یاقوب علیہ السلام ہے میں قرآن کی آیت بتانے سے پہلے بتا دوں کون یاقوب علیہ السلام نبی تھے نا یاقوب علیہ السلام اور کیسا گھرانا تھا یاقوب علیہ السلام کا بیٹے بھی نبی ہے کون یوسف علیہ السلام اور خود یاقوب علیہ السلام نبی بیٹے یوسف نبی والد بھی نبی عساق علیہ السلام دادا بھی نبی ابراہیم علیہ السلام تایابی نبی اسماعیل علیہ السلام ساری سلسلہ نبوت کا تھا اللہ اکبر اور اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی کیا موت کی آغاز سے بج گئے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورة البقرہ میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہی ما تعبدون من بعدی قالو نعبدو الہک و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدا و نحن لہو مسلمون اللہ اکبر ساری زندگی نبیوں کا کیا کام اللہ کی توحید بیان کرنا لوگوں میں اللہ کی معرفت بیان کرنا اب آخری وقت ہے زندگی کا آخری لمحہ ہے آج ہم میں سے کسی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے تو کیا ہم بیان کرتے ہیں رشتہ داروں کو بلا کر فلاں پروپاٹی وہ بیٹے کو دے دینا فلاں جائے داد میں فلاں کا اتنا حصہ یہ میرے بھائی کو دے دینا وہ میری بیوی کو دے دینا یہی کرتے ہیں نا جائے داد کا بٹوارہ ہوتا ہے جیسے ہی دیکھ رہے کہ والد صاحب سکرات کے عالم میں ہے پورے بھائیاں جو زندگی میں والد کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی بٹوارے کے لیے وراست کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ابھی سکرات کے عالم میں ہے حساب چل رہا ہے کہ فلاں بزنس تو سمال لینا فلاں بیلڈنگ میرے خبزے میں آ جائے گی بینک بیلنس اس کو دے دیں گے ابھی سکرات کے عالم میں ہے تو یہ دنیا کے پیچھے ہی چل رہے ہیں یاقوب علیہ السلام کیا تعلیم دی آخری زندگی کے آخری لمحات میں بیٹوں کو بلایا اِذْ قَالَ لِبَنِي مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي یوسف بھی آگئے بن یمین بھی آگئے سارے بیٹے آگئے پوچھا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي میرے بعد تم کس کی بندگی کروگے کس کے لیے میں اپنی زبان میں اگر کہہ دوں کس کے لیے نماز پڑھوگے کس کے لیے روزہ رکھوگے کس کے لیے سجود کروگے کس کے لیے قیام کروگے کس کے لیے رکو کروگے کس کے لیے قربانی کروگے کس کے لیے نظر مانگوگے کس کے لیے نیاز کروگے مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ کس کی بندگی کروگے اولاد نے کہا قَالُوا نَعْبُدُوا اِلَاہَكَ وَإِلَاہَ آبَائِكَ ہم تو اسی کی بندگی کریں گے جس کی بندگی آپ نے اور آپ کے باپ دادا نے کی ہے وَإِبْرَاهِيمَ عِبْرَحِيمَ کے رب کی بندگی وَإِسْمَعِيلَ اسماعیل کے رب کی بندگی وَإِسْحَاقَ اسحاق کے رب کی بندگی اِلَاہُمْ وَاحِدَا وہ ایک برحق الہ ہے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے فرما بردار ہیں زندگی کا آخری لمحہ نبی وقت کے بتا رہے ہیں توحید کا درس دے کر سکھلا رہے ہیں اے امتِ محمدیہ تمہیں وراثت میں دعوت کا کام ملا ہے تمہیں بھی مرتے دم تک رب کی توحید کی آوازے کو بلند کرنا پڑے گا لوگ مخالفت کریں گے غیر تو غیر غیر تو سامنے نہیں آتے آج کل اپنے ہی مخالفت میں نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے جب سے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی ٹھانلی ہے اسی وقت سے تیار تھے کہ لوگ سامنے سے بھی آئیں گے پیچھے سے بھی آئیں گے دائیں سے بھی آئیں گے بائیں سے بھی آئیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سامنے نہ کر پیٹ پیچھے ہمارا برا چاہیں گے اور جب ہمیں یہ معلوم ہوا تو ہماری زبان سے یہی کلمہ بلند ہوا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے کسی سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ایک اللہ کی توحید کو بلند کرو گے عرش والا رب آسمانوں سے تمہارا محافظ بن جائے گا سیدنا یاقوب علیہ السلام نے آخری لمحات میں زندگی کے توحید کا درس اپنی اولاد کو دیا میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری لمحات کے ذریعے سورة البقرہ میں اس امت مسلمہ کو تاقید دلائی دیکھو میرا یاقوب ایسا نبی تھا کہ زندگی کے آخری لمحے میں بھی میری توحید کو بلند کر رہا تھا میرے دوستو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت جو اللہ تعالی کی توحید ہے اس کو بلند کرنے کے لیے ساری محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں ہمارا مال ہمارا وقت اور سب کچھ لگا دینا چاہیے آئیے میں آگے بڑھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات بڑے عجیب ہیں اور کیجئے گا موسیٰ علیہ السلام کون موسیٰ علیہ السلام جن کو رب زلجلال سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا اور بڑے لادلے تھے اللہ تعالیٰ کی اور بڑے زدی بھی تھے سورت العراف اٹھا کر دیکھئے زد کر لی ربی ارنی انزوری لئی کہا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں رب نے کہا لنترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن بڑے لادلے بڑے زدی دیکھنے کی جو ہے نا بار بار اپنی خواہش کو اللہ کے سامنے رکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کو دیکھ لو اگر پہاڑ ہماری تجلی سے اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ تور کی طرف دیکھ رہے ہیں رب زلجلال کی حلکی سی تجلی نے اس بڑے پہاڑ کو جلا کر راہ کر دیا پہاڑ کا پھٹنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو بھی نہ دیکھ سکے غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے اللہ اکبر ہل کسی تجلی پہاڑ پر کیا پڑی موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث یاد آرہی کہا کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے کہا میں کیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہوں اللہ تو نور ہے اور اس کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے اللہ اس پردے کو ہٹا دے اس کے نور کی وجہ سے سب کچھ جل کر راہ ہو جائے گا اللہ کا دیدار اہل ایمان انشاءاللہ جنت میں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے موسیٰ علیہ السلام دیدار نہ کر سکے بڑے لادلے تھے میں بتانا چاہتا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا جب ہوش میں آئے تو کہا اللہ تیری ذات پاک ہے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تجھ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والا بنتا ہوں زید چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موت کا لمحہ آیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مریوی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی ملک الموت آئے کہا موسیٰ تمہاری موت کا وقت آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کا جب سامنا کیا اٹھا کر ملک الموت کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا صحیح بخاری کتاب الانبیاء جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کر دیا ملک الموت جس سے بڑے بڑے بادشاہ گھبرا جاتے ہیں بڑے بڑے پہلوان سامنا کرنے کی طاقت نہیں کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ پڑتے ہی ملک الموت کی آنکھ پھوٹ کر باہر آگئی جلیل خدر موسیٰ اللہ پر خالص توقع کرنے والے ملک الموت اپنی آنکھ کو لے کر رب کی بارگاہ میں واپس پلٹے کہ اللہ کیسے بندے کے پانس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا اللہ تعالی نے ملک الموت کی آنکھ درست کر دی کہا وہ میرا موسیٰ ہے جاؤ میرے موسیٰ کے پاس اور کہو صحیح بخاری کتاب الانبیاء ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مریوی حدیث جا کر میرے موسیٰ سے کہو کہ کسی بیل کی پیٹ پر ہاتھ رکھے جتنے بال میرے موسیٰ کے ہاتھ سے لمس ہو جائے چھو جائے میرے موسیٰ کو میں اتنی مزید سالوں زندگی عطا کروں گا پانس سو بال اگر لگ گئے پانس سو برس اور اللہ اکبر ملک الموت آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آگئے کہا آہ موسیٰ رب کا فرمال لے کر آیا ہوں کہا کیا کہا کہا بیل کے پیٹ پر ہاتھ پھیریے جتنے بال آپ کے ہاتھ کو لگیں گے مزید اتنے سال زندگی عطا کی جائے گی کہا اس کے بعد کیا ہوگا کہا پھر موت کا سامنا کرنا پڑے گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اتنے برس زندگی ملنے کے بعد بھی زندگی کا آخری لمحہ آنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھتے ہوئے فرمایا پھر جب مرنا ہے تو ابھی کیوں نہ موت کو حاصل کرلوں اور اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرلوں اللہ اکبر اور جب زندگی کے آخری لمحے کی تیاری کر لیتے ہیں نا تو جب موت آ جاتی ہے تو مومن غمگین نہیں ہوتا بلکہ خید خانے کو چھوٹ کر جنتوں کی طرف جانے کی بشارتیں سنائی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اتنے برس زندگی ملنا بھی مجھے بچا نہیں سکتا لہذا موت کا سامنا کرنا ہے لہذا کیوں نہ ابھی موت کی آغوش میں چلا جاؤں ملک الموت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اسی طرح میرے دوستو سیدنا داود علیہ السلام یہ کون داود علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا داود علیہ السلام جب قرات کرتے تھے زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے سایا کر کر کھڑے ہو جاتے تھے اتنی پیاری لہن سے تلاوت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو روئی کی طرح نرم کر دیا تھا اتنے طاقتور جس طرح سے چاہتے تھے لوہے کو موڑ کر اس کی ہتیار وغیرہ یا لباس وغیرہ بنا لیا کرتے تھے داود علیہ السلام اتنی قوتوں کے مالک اور جب ان کی موت کا لمحہ آیا اور پھر داود علیہ السلام کو تحفے میں عطیہ میں کیا ملا تھا زندگی عمر ملی تھی نا آدم علیہ السلام بھول گئے کیا ابھی سنیا آوائی چالیس سال آدم علیہ السلام نے عطیہ میں دیئے تھے اور آدم علیہ السلام کی اس زندگی میں سے اس عمر میں سے داود علیہ السلام کو تحفے میں عمر کا مل جانا کیا داود علیہ السلام کو موت سے بچا سکتا آدم علیہ السلام نے اتنے برس چالیس برس داود کو دے دیئے پتا چلا جب داود علیہ السلام موت کی آگوش میں چلے گئے تو اس بار سے اس بار کا پتا چلا کہ کسی کی زندگی تحفے میں مل جانا بھی موت سے نہیں بچا سکتی پھر کیوں ہم موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں اور کون کون سی نسالیں آپ کے سامنے پیش کروں ہزار برس مل جانا بھی موت سے نہیں بچا سکتی زندگی تحفے میں مل جانا بھی موت سے نہیں بچا سکتی پھر کیوں موت کی تیاری نہیں کر رہے ہو میرے دوستو سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں آگے بڑھتے ہوئے وقت مختصر ہے بات بڑی طویل ہے لیکن بات کو مختصر کر رہا ہوں سلیمان علیہ السلام کون تھے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکومت دی تھی سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں پر حکومت نہیں کیا کرتے تھے ہواوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے پرندوں پر حکومت کیا کرتے تھے جنات پر حکومت کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جنات کپا جاتے تھے اللہ اکبر لیکن کیا ایسی حکومت اتنی حکومت ملنے کے باوجود بھی کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام موت سے نجات پاسکتے موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی جنات کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا جب انہیں پتا چل گیا کہ موت آنی ہے جنات کو کہا بیت المقدس کا کام باقی ہے تم میں سے جب تک اس کا کام پورا تکمیل تک نہیں پہنچ جاتا تم میں سے کوئی یہاں سے نہیں ہٹے گا جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنے عصائے سلیمانی کے ساتھ اس کو ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اسی عبادت کی حالت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر جاتی ہے اب جنات کو نہیں معلوم سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی اللہ تعالی نے دابت الارض کو عصائے سلیمانی پر مقرر کر دیا دابت الارض یہ کیڑے کا نام ہے جسے ہم اردو میں دیمک کہتے ہیں دابت الارض قرآن میں کہا گیا وہ کیڑا آ کر عصائے سلیمانی کو کھانے لگ گیا عصائے سلیمانی کو جب دیمک نے کھا لیا سارا عصائے جیسے ہی کھا چکے تھے وہ عصائے گر گیا سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پر گر گئے سارے جنات دیکھ کر پریشان ہو گئے انہیں علم نہ تھا کہ کئی عرصہ پہلے سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی اللہ اکبر اس بات سے یہ بھی پتا چلا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے میرے دوستو اور پھر جنات کی اتنی مجال بھی نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے قریب آ کر دیکھ سکے کہ وہ زندہ ہے کے نہیں بتانا یہ چاہتا ہوں ایسی بے مثال حکومتیں ملنے کے باوجود سیدنا سلیمان علیہ السلام کو موت کی آغوش میں جانا پڑا آئیے میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں اب عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کیسے ولادت ہوئی آپ کی بغیر والد کے بغیر مرد کے بغیر باپ کے ولادت ہوئی اللہ تعالی قادر ہے جیسا چاہتا ہے ویسا کر دیتا میں بتاؤں کیسے اللہ تعالی تخلیق کرتا ہے بغیر مرد اور عورت کے کس کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یہ ایک شکل میں نے بتائی جو ہمارے سامنے کتاب السنت کے دلائل کے ساتھ بغیر عورت کے صرف مرد سے کس کو بنایا حوہ علیہ السلام بغیر مرد کے صرف عورت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عورت اور مرد ملا کر ساری انسانیت کو بنا دیا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے جب مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تو مریم علیہ السلام کہا ربی انہا یکونو لی ولدن ولم یمسسنی بشر اے اللہ میرے اہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے کسی مرد نے نہیں چھوا اور اللہ تعالی نے خود گواہی دی مریم صدیخہ تھی تاہیرہ تھی پاک باس تھی افوت و عصمت کی نگہبان تھی مریم علیہ السلام کہا لم یمسسنی بشر کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کسی عمر کا ارادہ کر لیتا ہے کہتا ہے آج لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در کے بھیکاری بنے ہوئے ہیں لوگو اللہ سے جیسے مانگنے کا حق ہے ویسے مانگ کر دیکھو اللہ اگر بانج بیوی ہے تو بھی اولاد عطا کرے گا اگر بوڑے ہو چکے ہیں مانگنے کا حق ادا کرو اللہ تعالیٰ اولاد اتھا کرے گا بغیر مرد کے صرف عورت سے سیدنا عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی معجزانہ طور پر تو کیا اس طرح کی ولادت سیدنا عیسی علیہ السلام کو موت سے بچا سکتی ابھی انتخال نہیں ہوا اہل سنہ کا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ عیسی علیہ السلام کو آسمانوں میں اوپر اٹھا لیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب الفتن نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ مروی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب عیسی علیہ السلام دمشق کی مینار میں دمشق کی مسجد میں دو فرشتوں کے کاندھوں پر بازووں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے تو سارے لوگ دیکھیں گے سیدنا عیسی علیہ السلام فرشتوں کے دو بازووں پر ہاتھ رکھ کر دو بازووں پر دو ہاتھ رکھ کر دو فرشتوں کے بازووں پر ہاتھ رکھ کر عیسی علیہ السلام دمشق میں یعنی ملک شام میں اتریں گے فرشتوں کے بازووں پر ہاتھ رکھ کر اور خنزیر کو قتل کریں گے دجال کو ختم کریں گے یہ ہمارا موضوع قیامت کی بڑی نشانیوں پر یہاں پر ریکارڈڈ ہے تفصیلی اگر دیکھنا ہو تو پھر اس موضوع کی طرف ہم جا سکتے ہیں لیکن میرا یہ مقصد ہے بتانے کا کہ زندگی کا آخری لمحہ عیسی علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے باوجود انہیں بھی موت کا سامنا کرنا پڑے گا عیسی علیہ السلام آئیں گے دجال کو ختم کریں گے اور سب جگہ امن و امان رہے گا خطل و غارتگیری نہیں ہوگی عیسائیت کے ماننے والے بھی اسلام کی طرف آ جائیں گے اور نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے اور اسی شریعت کی پانسداری کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر مکمل ہوئی کامل ہوئی اور سب طرف اسلام پھیل جائے گا اور اسی عالم میں سیدنا عیسی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی مسلمان عیسی علیہ السلام کا جنازہ پڑھائیں گے پتا چلا کہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جانا بھی موت سے نہیں بچا سکتا کل من علیہ فان سب کو فنا ہونا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت آنی ہے لوگو موت کی تیاری کر لو لوگو اقل مند مومن وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے آئیے آخری امام آخری رسول آخری نبی سید المرسلین کی موت کا ذکر کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد کا آغاز ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس دن کا اعتقاف کرتے ہیں اور جبریل دو مرتبہ قرآن مجید کو سنتے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ ہر سال جبریل مجھ سے ایک مرتبہ مکمل قرآن سنا کرتے تھے لیکن اس سال دو مرتبہ جبریل نے قرآن سنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موت قریب آ چکی ہے اللہ اکبر کہا فاطمہ غم نہ کرنا روتی کیوں ہو فاطمہ سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں مجھ سے ملاقات کے لئے آوگی تو وہ تم آوگی اللہ یہ اشارہ تھا کہ فاطمہ میرے بعد تمہاری موت واقع ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الجنائذ اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث عہد کی طرف شہیدوں پر جنازے کی طرح نماز پڑھ کر آتے ہیں پھر ممبر پر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں رغبت میں لگ جاؤ گے افسوس آج امت دنیا حاصل کرنے کی رغبت میں لگ چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات یعنی جو موت کا مرض ہوتا ہے اس کا آغاس انتیس سفر سوموار یعنی پیر کے دن سے ہوا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنادہ پڑھ کر واپس ہوئے وہیں سے آپ کو سردرد شدت کا ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی کا بخار تھا صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے مسافہ کرنے کے لئے ہاتھ بڑھاتے تو اتنا شدت کا بخار محسوس ہوتا تھا کہ مسافہ کی سخت برداشت نہیں کر سکتے سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء اکرام کو آتی ہے یہ بات یاد رکھی اس کے بعد ان لوگوں کو آتی ہے جو ان کے طریقے سے قریب ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام پر جتنی مسئیبتیں آئی یہ سیرت گواہ ہے صحابہ اکرام کی اور ان لوگوں نے ان مسئیبتوں پر سابرانہ پہلو کو اختیار کیا اللہ نے آسمانوں سے انہیں جنت کا وعدہ کر دیا اللہ اکبر رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد کا آغاس کل ملا کر تیرہ یا چودہ دن رہا گیارہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی صحیح بخاری عباس رضی اللہ عنہ کہا عباس سے کہ اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ میں اس مرض میں وفات پا جاؤں گا عم عباس کہا ہے والد تو تھے نہیں کہا تایا عباس کہا ہے ایک روایت میں چچا عباس کہا ہے کہا میرے عم میں نے والد کو تو نہیں دیکھا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید میری اسی مرض میں میری موت واقع ہو جائے گی آخری مرض سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بلا رہے ہیں اور ان کے سامنے وسیعتیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو عورتوں کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی تاقیت کرتا ہوں عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں معاز بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف جا رہے ہیں کہا معاز یمن کی طرف جا رہے ہو شاید جب تم واپس لوٹ کر آوگے تو مجھے نہ پاؤگے بلکہ میری قبر پر سے تمہارا گزر ہو معاز بن جبل کی آنکھوں میں حسو ہے رو رہے ہیں کہا آقا حکم کیا ہے کہا جاؤ یمن کی طرف وہ اہل کتاب ہے انہیں سب سے پہلے اللہ کی معارفت بیان کرنا رب کی توحید بیان کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاز بن جبل رضی اللہ عنہ آسووں کے ساتھ جدا ہوتے ہیں انتیس سفر یہ آخری ہفتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی تمام ازواج متحرات سے اللہ کے نبی لے اجازت لی کہا کہ میں عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا کیا تم اجازت دوگی اموحات المومین کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ پر ہمارے ماں باپ خربان آپ جس بات میں خوش ہیں ہم سب اس سے راضی ہیں آپ ہم سے اجازت طلب کر رہے ہیں اللہ اکبر وقت کے پیغمبر اپنی ازواج متحرات سے اجازت لے رہے ہیں آج ہم بیویوں کے معاملے میں بڑے سخت واقع ہوئے ہیں کہا ہاں اللہ کے نبی آپ جس چیز میں خوش ہیں ہم بھی اس میں راضی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کہا ہے قسم کہاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل بن عباس کہا فضل کہاں ہیں اور علی کہاں ہیں یہ دونوں بھائی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے رہے اور طائرے فضل بن عباس آئے علی آئے فضل کا قد اونچا تھا علی رضی اللہ عنہ کا قد پستا قد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اٹھنا نہیں آ رہا ہے مرض الوفات کی وجہ سے مجھے سہارہ دو اور عائشہ کے حجرے تک پہنچا دو دونوں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں سے اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے پستا قد کی وجہ سے آپ پورا نہیں اٹھ پائے تھے بلکہ پاؤں گھسیٹتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدقہ کے حجرے پر لے جایا گیا ام المومن عائشہ صدقہ پردے میں ہو جاتی ہے مختصر سے حجرے میں بھی چھے سے ساتھ ہاتھ کا حجرہ ہے صدقہ فرماتی ہے کہ ہاتھ بلند کیا جاتا تو چھت کو لگ جاتا اور دیواریں کئی کی تھی مٹی کی دیواریں تھی ائر کنڈیشن چھت نہ تھا میرے آقا کا بلکہ چھت بھی تھا تو کھجور کے ٹہنیوں کا چھت تھا بارش ہوتی زمین گیلی ہو جاتی زمین سرد ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حجرے میں داقل کیا گیا اور ہجرہ اتنا تنگ تھا کہ سر چھت کو لگ جایا کرتا تھا کئی دنوں سے اس ہجرے میں چولا بھی نہیں جلا تھا ایک چراغ تھا اس میں تیل بھی محسر نہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زیرہ استعمال کرتے تھے زیرہ یعنی ایک بچاؤ کے لیے ڈیفنس کے لیے ہتیار کی طرح ہوتا ہے جو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے وہ زیرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر رہا تھا صحابہ اکرام کو جیسے ہی پتا چلا سارے صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہو گئے مسیبت کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبی سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی بلال آزان دینے کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے صحابہ اکرام رو رہے تھے اے کاش کہ وہ لمحہ لمحہ تھا زندگی کا آخری لمحہ تھا محمد الرسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں صحابہ اکرام رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا صدہر آیا مسجد نبی میں آ کر کہا لوگو تم سے پہلی قوموں نے انبیاء اکرام کی خبروں کو سجدگاہ بنا لیا میں تمہیں منع کرتا ہوں میری خبر کو سجدگاہ نہ بنانا صحیح بخاری کتاب المغادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدگاہ بنا لیا جہاں نبی کی خبر ہوتی اسی پر سجدہ کرنا شروع کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داود کتاب المناسق ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدَا لوگو میری خبر کو میلہ گا نہ بنانا مراد کیا تھی عرص نہ لگانا میلے نہ لگانا خوالیاں نہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ممبر پر آخری نشست تھی کہا لوگو انسار کے حق میں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں انہوں نے اسلام کے واجبات کو ادا کر دیا تم انسار کا خیال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کرتے چلے جا رہے ہیں جمعیرات کا دن پنج شمبے کا دن ربی الاول کی آٹھ تاریخ سن گیارہ ہدری تھی اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو یہود کو عرب سے نکال کر باہر کر دو اور جو وفد آئے اس کی مہمان نوادی کرنا اور اللہ کی کتاب پر میں تمہیں عمل کی وسیعت کرتا ہوں رسول اللہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اس میں سورت المرسلات کی تلاوت کی پھر عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں جسم ساتھ نہیں دے رہا بدن بوجھل ہو چکا تھا وقت کا پیغمبر سید المرسلین امام کائنات محمد الرسول اللہ نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں دھڑام سے زمین پر گر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ زندگی کا آخری لمحہ آپ کے سامنے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھتے ہیں ہوش آتا ہے کہا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا اللہ کے نبی لوگوں کو امام کا انتدار ہے کہا مرو ابہ بکرین فلیسلی بن ناس میرے ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کہا اللہ کے نبی حبو بکر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کروائے اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے ہیں پھر غشی تاری ہو جاتی ہے پھر ہوش آتا ہے کہا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا اللہ کے رسول انہیں امام کا انتدار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہیں پھر اٹھنا چاہتے ہیں پھر غشی تاری ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو رہے تھے کہا مورو ابا بکر فالیسلی بن ناس ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی نماز کی امامت کروائے سترہ نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسجد نبوی میں ٹھہر کر کر آئی جب کسی نے اعتراض نہیں کیا آج جن کے لباس بھی کالے جن کے دل بھی کالے آج ابو بکر کو کہتے ہو رضی اللہ عنہ اس دن کسی نے کچھ نہ کہا علی موجود عباس موجود فضل موجود خسم طائر بھائی موجود کسی نے کچھ نہیں کہا آج تم اہلِ بیت کی آر لے کر ابو بکر کو برا کہتے ہو ظالموں صدیق نے سترہ وقت کی نمازیں میرے آقا کی حیات میں مسجد نبوی میں لوگوں کو امامت کروائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یکشنبے کے دن غلاموں کو آزاد کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ایک دن پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئیشہ گھر میں کچھ موجود ہے کہا اللہ کے نبی ساتھ دینار موجود ہے کہا آئیشہ اس کو بھی غرابہ میں تخصیم کر دو وقت کا پیغمبر دنیا کو گھر میں رکھ کر دنیا سے نہیں جدا ہو سکتا کہا آئیشہ اسے غرابہ میں تخصیم کر دو کہا اللہ کے نبی چراغ میں تیل نہیں کہا پڑوسن سے تیل منگوا کر چراغ میں تیل ڈالا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو میرے جنگی ہتیار ہے وہ مسلمانوں کے لئے میں ہبا کرتا ہوں آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن ہے فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سے پردہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں مسلحے پر ابو بکر کھڑے ہیں سارے صحابہ ابو بکر کی امامت میں مختدی بنے ہوئے ہیں اللہ کے نبی دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ تو گوا رہنا یہ میری محنت یہاں جمع کھڑی ہے اللہ کے نبی پردہ چھوڑ دیتے ہیں تو قیامت تک کے لئے پردہ چھوٹ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی چلے جاتی ہے فاطمہ آتی ہے رضی اللہ عنہ کہتی ہے فاطمہ بابا آپ کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی میرے بابا کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی یہ وہ فاطمہ تھی جنہوں نے بچپن میں اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھا تھا تائف میں لوگوں نے پتھراؤ کیا فاطمہ نے اس تکلیف کو بھی دیکھا تھا شیبے ابھی تالیب کی گھاٹیوں میں تین سال تک پہاڑوں کی درمیان اللہ کے نبی زندگی گزار رہے تھے کھانے کے لیے کھانا نہ تھا گھاس توڑ کر فاطمہ کھا لیا کرتی تھی اس تکلیف کو بھی فاطمہ نے دیکھا تھا لوگوں نے عدم نبی کے دندان مبارک کو توڑ کر شہید کر دیا تھا فاطمہ نے اس تکلیف کو بھی دیکھا تھا مکہ کی گلیوں میں رب کی توحید کے لیے مار کھائے تھے پتھر کھائے تھے فاطمہ نے اس تکلیف کو بھی دیکھا تھا دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی تھی فاطمہ نے اس تکلیف کو بھی دیکھا تھا کہا اے اللہ کے نبی نبی کی تکلیف کو فاطمہ نے دیکھا جب ابو جہل نے اللہ کے نبی کے سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندگی لاکر اوجڑی لاکر اللہ کے نبی کے پیٹ پر رکھ دیا فاطمہ نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کیا تھا لیکن یہ کیسی تکلیف فاطمہ دیکھ رہی تھی وقت کے پیغمبر زندگی کے آخری لمحے میں تکلیف کے عالم میں تھے کہا بابا مجھے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ یہ تیرے بابا کی آخری تکلیف ہے اس کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی وقت کا پیغمبر زندگی کے آخری لمحات کا سامنا کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رو رہے تھے حسن حسین کہاں ہے حسن حسین کو لایا گیا اللہ کے نبی نے ان دونوں کو چوما اور کہا لوگو السلات 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 نماذوں کی حفاظت کرنا نماذوں کی حفاظت کرنا وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے ماں تحت ہے ان کی بھی تم حفاظت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عبد الرحمن کہاں ہے کہا اللہ کے نبی کون عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف شفا کا بیٹا کہاں نہیں تیرا بھائی عبد الرحمن کہا ہے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر حجر مبارک میں اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں عبد الرحمن مسواق کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے بول نہیں پا رہے تھے اشارہ کیا سیدہ صدیخہ نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں سے مسواق کو لے کر دوسری جانت سے نرم کیا اور اللہ کے نبی کو مسواق کرایا صدیخہ فرماتی ہے مجھے تین شرف حاصل ہوئے آخری وقت مسواق کے ذریعے میرا لعاب میرے آقا کے لعاب سے مل گیا تھا دوسرا مجھے شرف حاصل ہوا کہ میرے بستر پر اللہ تعالیٰ میرے نبی پر وحی نادل کیا کرتا تھا تیسرا شرف اللہ نے مجھے یہ بخشا کہ رسول اللہ کا انتقال ان کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا اس حالت میں اللہ نے نبی کی روح کو خبز کرنے کا حکم دیا یہ تین شرف اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصواق کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم رفیق العالی اللہم رفیق العالی اللہم رفیق العالی درد تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ مگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنے دست مبارک کو ڈالتے اور اپنے چہرے کو بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے پہنچتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ سکرات کے عالم میں میری مدد فرمانا اللہ سکرات کے عالم میں میری مدد فرمانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر رہے ہیں کہا صدیخہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے معذتین کی تلاوت کرنا سیدہ صدیخہ خلوز رب الفلق سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دم کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم رفیق العالی اللہم رفیق العالی اللہم رفیق العالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے وقت کے نبی کی موت ہو جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے رحمت للعالمین چلے گئے سید المرسلین چلے گئے یتیموں کی مدد کرنے والے بیواؤں کا خیال کرنے والے مسکینوں کی مدد کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے امت یتیم ہو گئی جو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے لوگوں نے انہیں پاگل کہا دیوانہ کہا مجنو کہا شاعر کہا ساحر کہا وہی نبی لوگوں کو رب کی توحید کی طرف بلا کر راتوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہم مہد قومی فإنہم لا یعلمون اے لا میری قوم کو ہدایت عطا فرمانا یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام میں ایک دیوان آوار ہلچل مجھ گئی بات صحابہ اکرام غشی کھا کر زمین پر گر گئے رحمت العالمین میں سلیمان منصور پری رحمہ اللہ جن نمبر ایک صفحے نمبر 243 پر نقل کرتے ہیں بعض صحابہ اکرام اتنے غمگین ہو گئے کہ دیوانوں کی طرح جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیئے وقت کے پیغمبر کو زندگی کے آخری لمحے کا سامنا کرنا پڑا لوگو سب کچھ پناہ ہونے والا ہے باقی رہنے والی ذات ایک اکیل اللہ رب العالمین کی ذات ہے لوگو میری موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی زندگی کا آخری لمحہ آئے گا لوگو اللہ کے لیے جینے مرنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ لوگو موض سے پہلے موت کی تیاری کر لو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اللہ کے دین کے لیے خرج کرو اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے علم دین سیکھو اور دین کی خدمات کرو لوگو علماء کی قدر کرو لوگو آپس میں متحد ہو جاؤ سب مل کر اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرو لوگو موض سے پہلے موت کی تیاری کر لو کیونکہ سب کی زندگی میں آخری لمحہ آ کر رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دینا اللہ جب ہماری زندگی میں ہمارا آخری لمحہ آ جائے تو اللہ ہمیں سابرانا طور پر ہمیں اس دنیا کو الویدہ کہنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ تیرے فیصلوں پر ہمیں راضی کر دینا اللہ ہماری موت کے لمحات کو سکرات کے لمحات کو آسان بنا دینا اللہ ہماری قبر کو روشنی سے منور کر دینا اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا اللہ منکر نکیر کے سوالات جوابات کو دینے میں اللہ حسانی آتا فرما دینا اللہ میزان کے وقت ہے اللہ خوشقبری کا پروانا آتا فرما دینا اللہ پلسیرات پر سے ہے اللہ تیری رضا کے لیے جل سے جل گزار کر بغیر حساب کے جنت میں داخلہ آتا فرمانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا اللہ جب تک زندہ رکھنا دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین حمدلللہ جزاکم اللہ خیرہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کر کے زندگی کے آخری نمہات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضرات اگر کسی کو کوئی سوال ہے اس سلسلے میں موضوع سے متعلق ہاتھ اٹھا سکتے ہیں انہیں مائک دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا میت کے پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں جب کسی کی میت رکھی ہوئی ہے مردہ جسم تو کیا اس پر بوسہ دے سکتے ہیں مستحب ہے ضروری نہیں ہے تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ میں نے یہاں پر ایک اور موضوع پر خطاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں تو اس میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات کو مفصل بتایا تھا یہاں میں نے بات کو مختصر اسی لیے کی کیونکہ آدم علیہ السلام سے شروع کرنا تھا اور پھر سارے جتنے انبیاء کی موت کا ذکر کتاب السنت میں مجھے صحیح روایتوں سے صحیح حدیثیں ملا ہے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یمنی چادر کو ہٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسا لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا یعنی جو ایک موت آپ کے حق میں لکھی تھی وہ آ چکی ہے سب کو فنا ہونا ہے باقی رہنے والا ایک اکھیلہ اللہ ہے اور لوگوں کے سامنے آ کر کہا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد کہا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت ہو چکی ہے تم میں سے جو کوئی اللہ کا بندہ ہو اللہ کی بندگی کر رہائے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے برگزیدہ شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کوئی اور ہو نہیں سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے کو افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسا دیا جرزا کرو اللہ جی بھائی سوال کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو شیخ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص انتخال ہونے کے بعد مرد حضرات میں اگر کوئی مرد کا انتخال ہوا تو کلچرل یہ پائے جاتا ہے کہ عورت اس کے خریب نے آنا ہوتا ہے کوئی اس کے خالہ ہے یا کوئی فیملی ریلیٹیف جو ریڈیس رہتے خریب نے آنا بولتے تو یہ کیا کلچرل بات ہے اسے موت میت کو تکلیف ہوتی ہے اس بات کو اگر دو طرح سے سوچا جائے جس طرح سے میں سونتا رہا ہوں معاشرے کا تو علم نہیں ہے عام طور پر ایک بات یہ گمراہی پھیلائی گئی ہے میں اس کا بھی خلاصہ کروں گا پھر دوسری بات بھی رکھوں گا پھر تیسری بات بھی رکھوں گا پہلی بات تو یہ کہ گمراہی یہ پھیلا دی گئی کہ جیسے ہی مرد کا انتخال ہو جاتا ہے خاون اور بیوی میں رشتہ برقرار نہیں رہتا ٹوٹ جاتا ہے یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی بلکل مخالفت میں یہ یہ گمراہ کن باتیں پھیلا دی گئی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ صدقہ سے فرمایا تھا عائشہ اگر تم میری زندگی میں موت کی آغوش میں چلی گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا میں تمہیں کفن پہناؤں گا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کب واقع ہو گئی کب آپ کو دفن کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے یہ خبر ہمیں اس وقت ہوئی جب ہم نے رات میں اندھیرے میں پھاوڑوں کی آواز کو سنا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا ہے ورنہ اگر ایسا ہوتا مجھے خبر ہوتی تو ضرور میں اللہ کے نبی کے غصل میں آذر ہوتی یعنی محرمات کے ساتھ غیر محرم نہیں ہوتے تھے پھر وہ ایک الگ طریقہ ہوا کرتا تھا تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو گمراہی کی باتیں پھیلائے گئی ہے کہ ماں بھی نہیں آنا بہن نہیں آنا بیوی بھی نہیں دیکھنا رشتہ ٹوڑ جاتا یہ سارے گمراہ عقائد ہیں اور صحابہ اکرام میں ایسے ہوا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجہیز اور تکفین میں آپ کی بیوی شامل تھی اور بھی ایسے بہت سارے واقعات اگر صیرت صحابہ پڑھیں گے تو آپ کو ضرور ملیں گے مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گمراہ کن باتیں کرنا کہ بیوی کا رشتہ ٹوڑ جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے یہ کتاب سنت کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالفت میں اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ عورتیں خریب نہ ہی آئے تو بہتر ہے کیونکہ یہ میں نکتے نظر بتا رہا ہوں عورتیں بہت زیادہ چیخ و پکار کرتی ہیں آہو بکا کرتی ہیں اللہ کے نبی نے منع کیا کوئی جو ہے نا اس طرح سے چیخ و پکار نہ کرے کوئی جو ہے نا ماتم کی طرح شکل اختیار نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسی لیے اگر یہ حکمت ہے تو پھر دلیل موجود ہے کہ گریبان کو جو ہے وہ کر دینا بال پھیلا دینا دپٹہ ہٹا کر رونا چیخہ مارنا چنگھار مارنا یہ اسلامی شریعت کی مخالفت ہے تو اس دلیل کی زمن میں اگر ان کو دور رکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ رشتہ تو نہیں ٹوٹتا یہ بات یاد رکھی یہ دوسری بات تیسری بات عورتوں کا کامی نہیں رہتا پھر مردوں کا کام باقی رہ جاتا ہے لہذا مرد حضرات ہی آگے آئیں تو یہ چیزیں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے کتاب السنت کے دلال کے ساتھ رکھی لیکن یہ گمراکن باتیں ہیں کہ شہر اور بیوی کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے اور اہل ایمان اگر ہے بیوی بھی ایمان کی حالت میں اگر موت پا جاتی ہے اور شہر بھی ایمان کی حالت میں موت اس کی یقینی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی انہیں ایک دوسرے کی سنگت نصیب فرمائے گا اس لیے دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو نہیں تو ہوریں اگر اگر ایمان پہ موت ہو گئی تو ہوریں تو ملتی ہے لیکن اگر بیمان سے نکاح کر لیے تو ایک چانس مائنس میں چلے جاتا نہیں لاکے صدار لے تو ملتے خود بگڑ جا رہے میں نے دیکھا ہے ہسنے کی بات نہیں افسوس کی بات ہے خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے نوجوان نہیں لے رہو نا جہیس اب اس کو یہی جو ہے نا ہور ہونا ہور ہونا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کے اوپر جانا پڑتا بابا یہاں نہیں ملتی ہور یہاں پہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نکاح ہو کر باویس تیویس سال ہو گئے یہ سونچ کر لائے تھے جناب کہ لاکر صدھار لوں گا حالت یہ ہو گئی ہے کہ ساری نسل کو تباہ کر کر رکھ دی ہے بیوی دیندار نہ ہونی کی وجہ سے ساری اولاد قبر پرستی میں مپتلا ہو گئی یہ اکیلا توحید پرست ہے اب اس کو جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے بھائی کی بنیاد پر صحیح لقیدہ لوگوں سے نکاح کیجئے خبر کا عذاب روح سے ہے یا جسم سے ہے اور ایک سوال ہے شیخ جب میت مر جاتی تو کچھ بولتے کہ میت گھر میں ہی رہتی روح گھر میں ہی رہتی میت دفتن نہیں ہونے تک روح گھر میں ہی رہتی میت کے ساتھ ہی رہتی بولتے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ میت کی تدفین تک بھائی کا سوال ہے کیا میت کی تدفین تک روح گھر میں ہی رہتی ہے معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے ہی روح نکل جاتی ایک الگ موضوع ہے بہت بڑا طویل موضوع ہے جیسے ہی روح نکل جاتی ہے ملک الموت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں اگر آدمی نیک بخت ہے تو روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور اگر آدمی بدبخت ہے تو پھر کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں ملک الموت آتے ہیں اور جب ملک الموت آتے ہیں تو اگر آدمی نیک بخت ہے تو روشن چہرے والے فرشتے جنت سے کفن لاتے ہیں اللہ ہمیں جنت کا کفن نصیب فرمائے ہماری روحوں کے لئے جنت کا کفن لاتے ہیں ساتھ میں جنت کی خوشبو لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روشن چہرے والے فرشتے روح کو جیسے ہی لے لیتے ہیں جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں تو پتا چلا کہ ابھی یہاں پر کفن نہیں دیا گیا روح کو اللہ نے جنتوں والا کفن نصیب کر دیا سبحان اللہ تو پھر جنت کی خوشبو بھی لگا دیتے ہیں پھر آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے پہلے آسمان پر کون فلان ابن فلان کہا مرحبا مبارک ہو دوسرے آسمان کی طرف رو لے جائی جاتی ہے اب یہاں رو رے نھیلارے دھولارے کیا کیا کر رہے وہ اللہ عالم لیکن روح کے تعلق سے آپ نے سوال کیا تو حدیث رسول زہین ہی حدیث موجود ہے اللہ کے نمیزے ہم فرماتے ہیں پہلے آسمان تک پھر پہلے آسمان کے فرشتے ودا کرنے کے لیے دوسرے آسمان تک اللہ اکبر کتنا بڑا عزاز ہے ایمان والوں کو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے دوسرے آسمان تک پہلے آسمان کے فرشتے ودا کرنے کے لیے آتے ہیں پھر دوسرے آسمان سے پوچھا جاتا ہے کون کہا جاتا ہے فلاہ ابن فلاہ مرحبا مبارک ہو کہا یہ کیسی خوشبو ہے فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاہ شخص کی روح ہے جو نیک بخت ہوا کرتا تھا اس کی خوشبو آسمانوں میں پھیل جاتی تو دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تیسرے سے چوچے چوچے سے الگرس ساتو آسمانوں پر روح لے جائی جاتی ہے وہاں جنت کی بشارتیں دی جاتی ہے اگر روح بندہ بندبخت تھا اللہ تعالیٰ کا بندہ تو پھر کیا ہوتا ہے ابھی میں نے یہ بات کو روکا ہے نیک روح کی بات کو تو بدبخت روح کے لیے کالے قسم کے فرشتے کالے چہرے والے آتے ہیں اور جہنم سے ٹاٹ کا کفن لاتے ہیں اور اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے اون کو پھاڑ کر اس طرح سے لوہے کے سلاخوں سے لوہے کے کانٹوں سے اون کو پھاڑ کر نکالا جاتا ہے اس طرح سے اس کی روح کو نکالتے ہیں ملک الموت نکالتے ہیں اور ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں وہ فرشتے جہنم کے لائے ہوئے ٹاٹ کے کفن میں اس روح کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں آواز آتی ہے کتنی گندی اور سڑی ہوئی بدبو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک لاش میں سے جیسی سڑی ہوئی بو آتی اس سے بھی زیادہ خطرناک بدبو اس روح میں سے آتی ہے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو اس روح کو جب آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے پہلے آسمان پر پوچھا جاتا ہے کون کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بدبخت ہے جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارا کرتا تھا تو اس کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے وہیں سے اس کو پٹک کر عذاب شروع کر دیا جاتا ہے اور جو اوپر جو روح جاتی ہے جنت کی بشارت دی جاتی ہے اسے واپس علیین میں درج کر دیا جاتا ہے اور جو شہدہ کی روح ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق عرش کے نیچے قندلوں میں محفوظ ہو جاتی ہے جنت میں جہاں چاہتی ہے چگتی پھڑتی ہے اور پھر آ کر وہیں پر بسیرہ کرتی ہے اس کی کئی روایتیں ہیں الغرض یہ موضوع بڑا طویل ہے مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روح ایک مرتبہ یہاں سے چلے جانے کے بعد واپس نہیں آتی اب ایک نقشبندی صاحب کہہ رہے تھے مجھے بات بھی یاد آ رہی ہے کہ ہم گیارویں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بغداد و عجمیر سے غوث و خاجہ کی روح دیوانوں کے گھروں میں چلی آتی ہے ارے دیوانے ایک بار روح چلی گئی تو واپس نہیں آتی خیامت کے دن ہی آتی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روح چلے گئی تو واپس نہیں آتی خیامت کے دن اللہ تعالیٰ جسموں اور روحوں کو جمع کر کر اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن نیکوکاروں کی صحبت اور سنگت میں اٹھائے اور اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ خبر کا عذاب روح سے ہے یا جسم سے ہے بردخی معاملہ ہے اہل سنہ کے علماء بیان کرتے ہیں کہ دونوں پر اللہ تعالیٰ خبر کا عذاب اسلط کرتا ہے جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم میرا سوال ہے کی کیا بیماری سے انتقال ہونے ہوا تو کسی کا شہادت نصیب ہوتی ہے کسی بیماری سے اگر کوئی نیک مسلمان انتقال ہویا اصل شہادت تو وہی ہے جو فی سبیل اللہ ہوتی ہے وہی سب سے عالی درجے کی ہے اس کے باوجود بھی احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ بشارت دی شہادت کی کہ پیٹ کے درد سے مرنے والا دوب کر ایسی ہی بس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں بعض چیزوں کے مطالق ہے ہر بیماری کے مطالق نہیں بلکہ پیٹ کے درد کے مطالق اللہ کے امین فرمایا جو پیٹ کے درد سے اس کی تکلیف سے مرتا ہے وہ شہید کہلائے گا لیکن یہ شہادت اس شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس بات کو ذہن میں رکھے وانا پھر ہر کوئی جو ہے شہید 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 لگا لیتے پھر تو ایسا معاملہ نہیں ہے اصل شہادت فی سبیر اللہ ہے یہ جو شہادت کا معاملہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزاد ہوگا ہاں البتہ ایسی موت کے ذریعے جو تکلیف سے ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی تکلیف ہوئی اب بعض لوگ یہ بیان کرتے ایمال صاحب بتائے کہ نیک بخت روح کے لیے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور آسانی سے روح نکال کے لے کہ چلے جا رہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تنی تکلیف کیوں ہوئی تو جس مومن کو تکلیف ہوتی ہے ایمان والے کو موت کے وقت اب بعض لوگ یہ بھی سنجھتے کہ بہت تکلیف ہوئی کتے کامہ کرا کی اندر اوپر سے اچھا دکھ رہا تھا ایسا بدگمانی نہیں کرنا چاہیے تو جو تکلیف ہوتی ہے ایمان والوں کو تو اس کے سبب اللہ تبارک و تعالی دو چیزیں کرتا ہے اب نبی تو معصوم انیل خطا کوئی گناہ نہیں تو اس تکلیف کے بدلے میں انبیاء کے درجات اللہ بلند کرتا ہے اور اگر کوئی مومن ہے اس نے گناہ کیا ہوں کل بنی آدم خطاؤن وَخَيْرُ الْخَطَائِنَ تَوَّابُونَ آدم کی ساری اولاد خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ جو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسے اس کے گناہوں سے پاک اور منزہ کر کر جنت میں داخل آتا کرتا ہے لہذا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بدگمانی نہیں کرنا چاہیے تو یہ اصل مقصد ہے کہ اگر تکلیف ہوتی ہے پیٹ کے درد سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے اہل ایمان کو جنت میں پاک اور منزہ تریخے پر جنت میں داخل آتا فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے گناہوں سے پاک اور منزہ کر کر ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل آتا فرمائے بہنوں کے جانب سے سوال آیا ہے کیا خبر میں روح آتی ہے کیا عذاب کے وقت جیسا کہ شیخ نے سواب دیا تھا یہ برزخی معاملہ ہے متشابیہات میں سے سوال جو آیا کہ کیا خبر میں روح ڈال کر عذاب دیا جاتا ہے تو یہ متشابیہات ہی ہے یہ برزخی معاملات ہے میں نے بتایا اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب روح کو اور بدن کو دونوں کو ہوتا ہے اور اللہ ہی اس عذاب کی نوعیت کو جاننے والا ہے لہذا ہم اس بات پر ایمان رکھے کہ عذاب قبر برحق ہے اس پر اتنا ہی ایمان لائے جتنا کتاب سنت سے دلائل ملتے ہیں متشابیہات کے پیچھے پڑھنا گمراہی کے دروازے کو کھولنا ہے لہذا متشابیہات پر صرف ایمان لائے زیادہ سوالات بھی گمراہی کی طرف ڈالتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں علم دیا ہے اس پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے بنیں موسیقی موسیقی